بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و ناصر و معین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطیبین محترم ناظرین اور قابل قدر سامعین جس بارے میں آج ہمیں بات کرنی ہے وہ ایک بہت ہی بیسک سوال ہے قیام کربلا اور نہزت آشورہ کے بارے میں ممکن ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھے کہ وہ کون سا پہلا سبب تھا جس کے باعث امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کر قیام کربلا کا عظم باندھا تو اس سوال کا جواب جاننے کے لئے ہمیں تاریخ کی ورک گردانی کرنی پڑے گی تاریخ اسلامی کے مطابق سن ساٹھ ہجری اور رجب کا مہینہ تھا کہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت خلافت سنبھالتا ہے نہیں بلکہ تخت خلافت نہیں تخت سلطنت سنبھالتا ہے مولانا مودودی کی تعبیر کے بقول کہ بنو امیہ کی حکومت کے شروع ہوتے ہی خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور بنو امیہ کے حکمرانوں نے سلطنت رومہ کے موڈل پر مسلمانوں کی بیچ حکومت کرنا شروع کی یزید بن معاویہ نے جیسے تخت شہنشاہت اور تخت خلافت سنبھالا تو اس نے اپنا پہلا سرکاری خط مدینہ کے گورنر کے نام لکھا والی مدینہ ولید بن عطبہ تھا اور یزید نے ایک سرکاری خط ولید بن عطبہ کے نام بھیجا اس خط کا مضمون و محتوى اور کانٹنٹ کیا تھا یہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس سرکاری خط کے ریفرنس کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ اگر آپ لوگ تاریخی متون میں تاریخی کتب میں سرچ کرنا چاہیں تو یہ مطلب آپ کو آسانی سے مل جائے تاریخی کتابوں میں ایک کتاب ہے الفتوح جس کے رائٹر ہیں احمد بن آسم کوفی تاریخ الفتوح کی جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر دس پر یہ تاریخی اور سیاسی خط موجود ہے اسی طرح تاریخ تبری اس کتاب کا اصلی نام ہے تاریخ العمم والملوک مگر رائٹر کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے اس کتاب کے رائٹر ہیں محمد بن جریر تبری اور تاریخ تبری کی جلد نمبر چار اگر اردو ترجمہ دیکھنا چاہیں تو جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو انتالیس اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے تاریخ یاقوبی اس کے رائٹر ہیں احمد بن ابھی یاقوب تاریخی یاقوبی کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ایک سو چون پر یہ سیاسی اور سرکاری خط موجود ہے یہ خط کیا تھا اس خط میں یزید نے مدینہ کے گورنر کو کیا بیان کیا تو ابتدا میں اپنے باپ کی موت کی یہ خبر تحریر کرتا ہے اور امیر شام کی وفات کی خبر بیان کرنے کے بعد والی مدینہ سے یہ چاہتا ہے فَحْضَرِ الْحُسَيْنِ ابنِ عَلِي وَعَبْدَلَّهِ ابنِ زُبَیْرِ فَخُضْهُمَا بِالْبَيْعَتِ لِي فَإِنِمْ تَنَعَا فَذْرِبْ آنَاقَهُمَا وَبْعَثْ لِي بِرْعُوسِهِمَا اس سرکاری خط کا محتوى اور کانٹنٹ یہ تھا کہ اے ولید حسین ابن علی کو اور عبداللہ بن زُبیر کو اپنے دربار میں حاضر کرو اپنے دربار میں انہیں حاضر کرو فَخُضْهُمَا بِالْبَيْعَتِ لِي ان دونوں سے میری حکومت کی بیعت مانگو فَإِنِمْ تَنَعَا اگر حسین ابن علی علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زُبیر بیعت سے انکار کریں فَذْرِبْ آنَاقَهُمَا تو ان کی گردنیں اڑا ڈالو وَبْعَثْ لِي بِرْعُوسِهِمَا اور ان کے سر میری جانب روانہ کر دو یعنی خط لکھا گیا والی مدینہ کو مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ کو کہ اب میری حکومت کے لیے حسین ابن علی سے تم نے بیعت ہر صورت میں لینی ہے علی کے فرزند کو اپنے دربار میں بلاؤ اور ان سے میری حکومت کی بیعت لو اور اتنا شدید آرڈر تھا یہ حکومتی حکم اور فرمان تھا کہ اگر علی کا بیٹا میری بیعت نہ کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو بہت ہی سخت قسم کا حکم جاری کیا گیا اب یہ سوال کہ کسی سے بیعت لینے کا مطلب کیا ہے بیعت لینے کا جزید کا مقصد کیا تھا تو میرے محترم مومن جوانوں بیعت جب ایک حکمران کسی شخص سے لیتا ہے یعنی اس شخص کی معاشرے میں ایتھارٹی اتنی اہم ہے کہ اس شخص کا عمل اور اس شخص کی آپ کے ساتھ سپورٹ کرنا بہت اہم گنی جاتی ہے یزید اپنی حکومت کے لیے حسین ابن علی سے بیعت لینا چاہتا ہے یعنی اپنی حکومت کو قانونی اور شرعی حیثیت دلوانا چاہتا ہے کس شخص سے بیعت کروانا چاہتا ہے حسین ابن علی جو نواس رسول اللہ ہیں فرزند علی و زہرہ ہیں اور وہ حسین کے جو جوانان جنت کے سردار ہیں جن کی محبت مسلمانوں پہ واجب جن کی نصرت مسلمانوں پہ واجب جن کی اطاعت مسلمانوں پہ واجب ایسی ایک شخصیت سے یزید بیعت طلب کر رہا ہے اور خود یزید کیا ہے اس کا تعارف بھی امام حسین علیہ السلام نے کروایا کہ یزید ایک فاسق آدمی ہے شرابی ہے علنیہ فسق کا مرتقب ہونے والا ہے اب اس کیٹگری کا آدمی آئے تخت سلطنت اسلامیہ پر قابض ہو جائے اور فرزند رسول سے بیعت مانگے کہ آپ ہماری حکومت کی تائید کریں آپ ہماری حکومت میں سر تسلیم ہو جائیں تاکہ معاشرہ ہماری حکومت کو قانونی مانیں مگر حسین ابن علیہ السلام نے اس بیعت کے مطالبے پر انکار کیا قیام کیا تاکہ یزیدی حکومت کو اسلامی معاشرے میں رسوا کیا جائے امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کے مطالبے کے بعد مدینہ چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ قیام ہی کیوں ہوا کچھ اور راستہ پنا لیا جاتا کچھ عرصہ صبر کیا جاتا تاکہ خود معاشرہ یزید کے آمال کو دیکھے جج کرے اور پھر خود ہی معاشرہ کوئی رییکشن دکھائے امام علیہ السلام نے کیوں جلدی اقدام کیا تو اس کا سمپل سا یہ جواب ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کے کردار کی تعاید نہیں کرنا چاہتے تھے اور مدینہ چھوڑا امام نے اعتراض کرتے ہوئے تاکہ مسلم معاشرے کو ایک یزید صفت حکمران سے الرڈ کیا جائے اور ایسی حکومت سے اجتناب کرنے کے لئے مسلم معاشرے کو بیدار کیا جائے تاکہ مسلم معاشرے میں محمدی اور علوی ویلیوز دوبارہ سے زندہ کی جا سکیں اس مطالق امام حسین علیہ السلام کے بہت زیادہ ارشادات تاریخ میں موجود ہیں کہ جب ابن سفیان کا یہ لڑلہ حکومت پہ آتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں یہ ایک خطرناک بدعت ہے یزید جیسے حکمران معاشرے پر مسلط ہونا ایک بدعت ہے اور اب ضرورت ہے کہ سنت پیغمبر کو احیاء کیا جائے اس جرسو میں فساد کو تخت خلافت سے جدا کرنے کیلئے معاشرے کو الارٹ اور بیدار کیا جائے کہ جیسے حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید ابن معاویہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی حکومت کو ریجیکٹ کیا معاشرے کو بیدار کیا اس حکومت کے خلاف یہاں تک کہ وہ حکومت رسوا ہوئی اور مسلمانوں کو بیداری نصیب ہوئی اسی طرح حسین علیہ السلام کا پیغام ہے ہر حسینی جوان کو ہر حسینی مسلمان کو کہ کبھی بھی کسی یزید جیسے کردار کے مالک حکمران کے سامنے حسینی سر تسلیم نہیں ہوتے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین